خوش آمدی ناظرین پاڑی شریع پولیس نے 20 اکٹوبر کو مامر پولی روڈ پند ملی ایک جلیبی لاش کی ختل کی واردات کو حل کرتے ہوئے مفتول کی بیوی سمیت پانچ افراد تو گرفتار کر لیا ہے مفتول کے شناک شیرام پلی کے رہنے والے 35 سالہ شیخ عادل کے حصے سے کی گئی ہے جو دو تک کاروبار کرتے تھے تفصیلات کے مطابق شیخ عادل نے دو شادیاں کی تھی شیخ عادل کے پہلے بیوی زویا بیگم کا فرید علی نامی شخص کے ساتھ ناجاز تعلقات تھے جس کی شیخ عادل کو بھنک پڑ گئی تھی اسی کے چلتے زویا بیگم نے اپنے عاشق فرید علی کے ساتھ اپنے شہر شیخ عادل کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا اسی کے تحت زویا بیگم نے اپنے شہر شیخ عادل کو 11 اکٹوبر کی رات اپنے گھر بلایا جہاں پر فرید علی اپنے ساتھی شیخ معاویہ محمد ریاض اور محمد زہر کے ساتھ زویا بیگم گھر میں شیخ عادل کا انتظار کر رہا تھا جب شیخ عادل گھر پر پہنچا تب اس کی فرید علی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بہض و تقرار ہوئی اسی دوران فرید علی اور اس کے ساتھیوں نے شیخ عادل کا چنڑی سے گلہ گھوٹ دیا اور ساتھی ساتھ اس پر چاخو سے وار بھی کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اس واقعے کے بعد فرید علی اور اس کے ساتھ ہی شیخ عادل کی لاش کو محمد پلی لے گئے اور اس پر پیٹرولز ڈال کر جلا دیا پولیسنگ کی قبضے سے ایک آٹو ٹرالی چار ممائل فون ایک چاخو اور دو سکوٹرز ضبط کر لیے ہیں ہمارے پاس پہاڑی شریف پولیس ٹیشن میں انیس تاریخ کے دن ایک ڈیٹڈ بوڈی ایک پورانی پیکٹری میں پڑی ہے ایسا کر کے انپرومیشن آیا تھا تو وہاں پہ جا کے انویسٹکیشن ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تو دیکھا کہ وہ بوڈی جو جلی ہوئی کنڈیشن میں تھی اور پرائیمری دیکھنے سے اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک مدر کیس ہے اس میں ہم لوگوں نے تحقیقات امیڈیٹلی سٹارٹ کر دی اور اس تحقیقات کے بعد میں آج پانچ لوگوں کو اس کیس میں ریس کیا گیا ہے اس کے لیے جو مرنے والا تھا اس کا نام تھا شیخ عادل لیلیاس نریش پہنتیس سال کا تھا اور راجزدن ایریا کرینے والا ہے اس میں جو ایکیوز ہیں اس میں سے جو ایٹو ہے زویا بیگم وہ اس کی وائف ہے اور واقعی کے جو ایکیوز ہیں ایوان سعید فرید علی اور ایتری ایف اور ایف ایف جن کے نام محمد ریاض شیخ مابی اور محمد زہیر ہیں یہ سب لوگ سائد آباد ایریا اور چندرین ہوتے ایریا کے رہنے والے ہیں جو ایوان ہے اس کا بیسیکلی تھوڑا بزنس ہے اس کی گاڑی ہے اپنی آٹو وہ چلاتا ہے اور اس میں ہوا واقعی ایسے ہوا کہ جو مرنے والا ہے اس کی وائف کے ساتھ اس کا لب میریج ہوا تھا کافی سالوں پہلے ان لوگوں کے چار بچے بھی ہیں لیکن اس کے بعد میں ان میں تھوڑے ڈیفرنسیز آنے سٹارٹ ہوئے اس نے جو ڈیسیز نے ایک دوسری شادی بھی کر لی ایک دوسری لیڈی سے اور ایسے ڈیفرنسیز سٹارٹ ہونے کے بعد میں سے یہ جو اس کی بائیپ ہے جو کہ آج کی کیس بھی ایٹو ہے اس نے بھی اس کا بھی یہ وانہ اس کے ساتھ میں دوستی ہوگا اور ان کے بھی آپس میں ریلیشنز سٹارٹ ہوگے تو ان کارنوں کی وجہ سے ان دوہوں میں آپس میں جھگڑا چل رہا تھا اور الگ الگ بھی ان لوگوں نے رہنا سٹارٹ کر دیا تھا جو بائیپ ہے وہ ایدر چندرین ہوتے رہے ہیں کہ ایریا میں سٹارٹ کر دیا تھا اور کچھ ان میں پیسوں کا بھی ایشو تھا ڈیسیز کا اور ایون کا کچھ پیسے بھی ان کے دینے کا پینڈنگ تھا تو ویسا سب چلتے ہوئے ان دونوں نے ایون اور ایٹو جو بائیپ ہے دونوں نے ملکے پلین بنایا کہ اس کو ختمدر کے راستے سے ہٹا دیتے تو ایسی پلیننگ کے مدنظر ان لوگوں نے جو بائیپ کے رات کو جو ڈیسیز ہے اس کو اس کی بائیپ کے ترور پون کروایا کہ بہر میں آ جائے اور ان سے کچھ بات کرنی ہے اور جیسے اس نے آنے کے لیے ہاں کیا ہو کے بولا تو جو بائیپ ہے اس نے امیڈیٹلی جو ایون نے اس کو خبر دیت بلا دی جو ایسے آنے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے تو ایون نے اپنے جو تین ساتھی ہیں جو کہ آج کی کیس میں یہ تھری